السلام علیکم اشترین کلاس ون یہ آپ کی چھٹی ویڈیو ہے بچوں ہم نے جو ہے مذکر مونس جو ہے بائی منتلی میں کمپلیٹ کر لیا تھا جتنے کیے تھے یعنی نو تک کر لیے تھے اس کے بعد جو رہے گئے تھے باقی وہ میں آپ کو کروا رہی ہوں خواہد و انشاء میں مذکر مونس کا پوزشن کھولیے پیچ کھولیے صفحہ کھولیے اس میں جو ہے نو نمبر سے سٹارٹ کر رہی ہوں میں مالی کا مالن مالی مذکر ہے مالن مونس ہے مرد مذکر ہے اس کا مونس عورت ہے دھوبی مذکر ہے دھوبن مونس ہے دلہ مذکر ہے دلہن مونس ہے گھوڑا مذکر ہے گھوڑی مونس ہے میاں مذکر ہے بیوی مونس ہے اچھا بچوں اس کو دو دفعہ لکھنا ہے آپ میں نے ایک دفعہ لکھی دکھایا ہے آپ ایک اور دفعہ لکھیں گے ٹھیک ہے اب ہم اب ہم صفحہ کھولیں گے اس کے بعد والا واہی جمع کونسا ہے ٹرپک کونسا ہے واہی جمع واہی جمع میں بھی ہم نے آٹھ تک کروا دی تھے بائی منتلی میں اب ہم نو سے ہم کروا رہے ہیں ٹھیک ہے بلی بلیاں جمع ہے یہ بلی کی جمع کیا ہے بلیاں لڑکی کی جمع کیا ہے لڑکیاں تصویر کی جمع کیا ہے تصاویر تکلیف کی جمع کیا ہے تکالیف تے کاف علف تکا لام یہ فے لف تکالیف اچھا اب ہے فے کا نقطہ ہے بیٹا سوال سوالات سین باؤ علف سوال لام علف لا تساکن سوالات سبق اسباق سبق اسباق اسباق جمع ہے حال احوال حال احوال ایک اور دفعہ سن لیجئے وہاں جمع یہ آپ کو دو دفعہ لکھنی ہے میں نے ایک دفعہ لکھنی ہے بلی بلیاں لڑکی لڑکیاں تصویر تصاویر تکلیف تکالیف سوال سوالات سبق اسباق حال احوال اب اس کے سامنے آلے پیچ پر آجائیے الفاظت دیا وہاں ہے ہم نے یہ بھی آٹھ تک کروا دی تھے آٹھ کے بعد سے میں کروا رہی ہوں اونچا نیچا بڑا جوان پیدل سوار اصلی نقلی اچھا برا دوست اوہ ساری استاد شاگد دوبارہ سن لیجئے الفاظت اونچا نیچا بڑا جوان پیدل سوار اصلی نقلی اچھا برا استاد شاگد بچوں صفحہ جو نے چین نہیں ہو تھا اب میں دوبارہ آپ کو الفاظت بتا رہی ہوں اونچا نیچا بڑا جوان پیدل سوار اصلی نقلی اچھا برا استاد شاگد دوبارہ سن لیجئے واہی جمعہ کے سامنے علی پیج پر الفاظت ہے یہ میں آپ کو دوبارہ کہا رہی ہوں اونچا نیچا بڑا جوان پیدل سوار اصلی نقلی اچھا برا استاد شاگد اس کو بھی دو دفعہ لکھنا ہے اب جو ہے دو پیج چھوڑنے کے بعد الفاظت کے آپ کے آتا ہے علامت وقفہ یا خاتمہ اور سوالیہ نشان کا استعمال ٹھیک ہے علامت وقفہ خاتمہ اور سوالیہ نشان کا استعمال وقفہ خاتمہ نشان جب کوئی جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو ہم آقے میں خاتمہ کا نشان لگاتے ہیں مثلا میرا اسکول بڑا ہے خاتمہ کا نشان آگیا سوالیہ نشان کا استعمال جب بھی جملے میں کوئی سوال کیا جاتا ہے تو سوالیہ نشان کا استعمال کرتے ہیں مثلا تمہارا نام کیا ہے اب دیئے گئے جملوں کے آخر میں سوالیہ اور خاتمہ کا نشان استعمال کریں اب سنیں علامت وقفہ جو نہیں ہے یہ ہٹا دی جائے گا یہ نہیں ہے علامت خاتمہ اور سوالیہ نشان ہے آپ کا ٹھیک ہے تم کہاں جا رہے ہو دنیا پہ سوال پوچھا جا رہا ہے آپ سے تو آپ لگائیں گے مشک ہے آپ کی دیئے گئے جملوں کے آخر میں سوالیہ اور خاتمہ کا نشان لگائیے پہلا ہے تم کہاں جا رہے ہو تو آپ کا جو ہے سوالیہ نشان لگائے جائے گا دوسرا ہے یہ میرا اسکول ہے یہ بات ختم ہو گئی تو خاتمہ کا نشان ڈیش لگا دیجئے باقی جو ہے آپ خود کریں گے میں کلکٹ کھیلتا ہوں تم کون ہو بارش کب ہوگی عام کتنے ہیں عام رزدار ہیں دیر کیوں ہوئی دادا سو گئے بانو بھاگ رہی ہے ان سب کے آگے خاتمہ یا سوالیہ نشان لگائیں گے اب آجائے یہ اس کے سامنے آلے پیج پہ فیل جتنے بھی میں نے اسباق پڑھائے ہیں اس میں ہمیشہ ذکر گیا ہے اسم اور فیل کا اسم جو ہے نام کو کہتے ہیں فیل کام کو کہتے ہیں چلیں فیل کی طریق کسی کام کا کرنا یا ہونا فیل کہلاتا ہے مثلا دوڑنا رونا پکانا بولنا پڑنا وغیرہ سوال فیل پر دائرہ بنائیے علی پڑ رہا ہے تو ہم نے پڑ پڑ نشان لگا دیں یہ کام ہے پڑ چڑیا اڑ رہی ہے تو اڑ کو ہم نے دائرہ بنا دیا اب ہے بانو رو رہی ہے رو جو ہے نا اس کو رونے کو ہم دائرہ بنائیں گے پھر اس کے بعد گھوڑا دوڑ آہا ہے دوڑ کو ہم دائرہ بنائیں گے امی کھانا پکا رہی ہیں پکا کو ہم دائرہ بنائیں یہ سب کیا ہیں فیل اب نیچے دیکھیں فیل لکھ کر جملہ مکمل کیجئے بانو خط ڈیش رہی ہے بانو خط لکھ رہی بھی ہو سکتا ہے ڈال رہی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چڑیا اڑ رہی ہے چڑیا اڑ رہی ہے یہ چڑیا نہا رہی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مچھلی تیر رہی ہے تو مچھلی تیر جو ہے اس کا فیل ہے یہ فیل لکھ کر آپ کو جملے مکمل کرنے ہیں اب اس کے بعد والے پیچھ پر آئیے تصویر کی مدد سے دیئے گئے سیم کے کام یعنی فیل لکھئے مالی اسے میں اس کا کام لکھنا ہے یعنی فیل لکھنا ہے ہمیں مالی پودے لگا رہا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر علاج کر رہا ہے موچی جوتے سی رہا ہے موچی جوتے سی رہا ہے کپڑے تو نہیں سیتا نا استاد پڑھا رہا ہے استاد پڑھا رہا ہے کسان کھیتی باڑی کر رہا ہے بوچی بوچی کھانا پکا رہا ہے بڑھائی بڑھائی فنیچر بنا رہا ہے یہ آپ کا پورا پیچھ ہو گیا اور آج آپ کا پورا سلیبت ختم ہو گیا ہے بچوں جو ہمارا آپ کے انول میں آئے گا اب آپ جو ہے ان تمام کام کرنے کے بعد عملی کتاب میں کتاب لے کر آئیں گے سکول اور اس کو چیک کروائیں گے ٹھیک ہے اور پھر تیاری شروع کریں گے آپ آپ سب سے پہلے تو آپ کو تیاری کرنی ہے اپنے بائی منتلی اگزائم کی سیکنڈ بائی منتلی اگزائم ہونے والا ہے نا آپ کا اردو کا تو اس کی تیاری کریں گے پہلے آپ بائی منتلی اگزا جو ہے بائی منتلی اگزا جو ہے بائی منتلی اگزا جو ہے